اسلام علیکم کیا ہے دوستو سب ٹھیک ہو سر یہ میرے پاس گاڑی آئی ہے مہران یورو انجن میں دوہزار تیرہ مارل ہے تو یہ بھائی لے کے ہیں میرے پاس اس کا گیر نہیں لگ رہا کوئی بھی تیسرا گیر اس کا فسا وہی لگ رہا ہے بس وہ اس کے اندر فنس گیا اور کوئی گیر نہیں لگ رہا اس کا شفٹ کوئی گیر بھی نہیں ہونا نہ پہلا اور نہ دوسرا نہ چوتھا نہ پانچوان تو یہ ایرورس گیر بھی نہیں لگ رہا اس کا تو ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کو مسئلہ کیا کیا ہو سکتا ہے تو میں نے تو چیک کر ہی لیا ہے تو ایک تو اس کی یہ والی پلیٹ میں نے کھول لی ہے یہ پلیٹ اس کے نیچے گیر کے اندر لگی ہوتی ہے نیچے یہ پلیٹ کھولنے پڑتی ہے اگر گیر کی پرابلوم آ جائے گیر کوئی نہ لگ رہا ہو یا گیر فس گیا ہو تو اور ایک اس کے اندر یہ قابل ہے اس کی وجہ سے گیر جو انہا فس آئی ہے دیکھو یہ بلکل یہاں سے بلکل بریق ہو گیا تھا اب ہو جائے یہاں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ قابلہ بلکل بریق ہو گیا تھا یہ قابلہ خراب تھا اس کا اور اس کی وجہ سے گیر کے اندر یہ اس لیور کے اندر پلیٹ آئی ہے اور گیر فس گیا اس کا تو گیر دوستو یہ ہوتے ہیں یہ تین یہ تین ہوتے ہیں اس کے لیور ایک تو یہ کلیر نہیں ہو رہا تو یہ پلیڈ میں نے کھولی ہوئی ہے ایک یہ ہے وہ ایک اس کے اوپر ہے اور یہ تین داتے ہیں یہ ریورس گیر کا ہے اور دو یہ پہلا دوسرا اور تیسرا جو تھا تو ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں دوستو یہ تین داتے ہوتے ہیں یہ تین وہ گیر کے ہیں اگر یہ سیدھے ایک لین میں ہو گئے تو پھر ہماری گاڑی نیوٹل ہو گئی تو ابھی گیر جو فسا ہوا تھا وہ میں نے نکال دیا ہے یہ والے یہ اوپر والا ایک یہ دو اور یہ نیچے والا یہ تین یہ گیر ہیں اگر اب یہ بلکل نیوٹل گاڑی کھڑی ہے تو میں اس کو فٹنگ کرلوں پھر آپ کو سارے گیر لگا کے دکھاتا ہوں یہ گیر لگتے ہیں ہمارے جب ہم اندر سے گیر لگاتے ہیں یہ لیور ہے یہ گیر کو شفٹ کرتا ہے یہ ان داتوں کو کور کرتا ہے یہ اب ٹائمنگ کے ساتھ آپ سے پہلا دوسرا تیسرا یہ یہاں سے شفٹ کرتا ہے ابھی میں آپ کو فٹنگ کر کے بتکاتا ہوں پھر آپ چیک کریں یہ گیر تو دوستو میں نے یہاں سے نکال دیا ہے اب انشاءاللہ گاڑی آپ کی جو ہوگی ہے ابھی میں اس کو فٹنگ کرتا ہوں پھر آپ کو گیر سارے لگا کے چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ جو کابلہ لگا ہوا تھا یہ جو کابلہ ہے یہ لگا ہوا تھا یہاں پہ یہ والا کابلہ یہ بلکل ختم ہو گیا تھا چل چل کے نا اس کے اندر پلے آگئی تھا اب انشاءاللہ فٹ کرتا ہوں فٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ گیر کے نچے سے ہوتا ہے یہ لیور ہے ہمارا جو گیر لگاتا ہے یہ شفٹ کرتا ہے اور یہاں سے گیر لگتے ہیں ہمارے اپر تو ابھی میں فٹ کرتا ہوں پھر آپ کو فٹنگ کی دکھاتا ہوں دوستو یہ یہاں پہ سلیکون لگتی ہے یہاں پہ رنگ ہوتا ہے جو اس کی سیل کہہ لیں کہ سیل ہوتی ہے اس کو گیر لگی یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی تھوڑی سلیکون لگانی پڑتی ہے جب کھول کے فٹنگ کرتے ہیں یہ والی سلیکون لگانی پڑتی ہے کہ آئل یہاں سے لیک نہ ہو تو ابھی فٹ کرتا ہوں فٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا ساف کر دوں تاکہ جو ہے نا سلیکون اچھی طریقے سے پکڑ کر جائے اور پورے براپر طریقے سے بیٹھ جائے تو ابھی جو ہے ساف ہو گیا تو یہ ایسے ہے تو یہی انشاءاللہ انشاءاللہ فٹ ہو گیا اب اس کے اندر جو ہے قابل لگاتا ہوں یہ سلیکون لگانے ضروری ہوتی ہے کہ آئل کی لیکی جی نہ ہو جائے گیرہ الگ کہیں سے لیک نہ ہو تو بس ابھی فٹ کرتا ہوں پھر آپ کو گیرہ لگا کے گھاڑی سٹارٹ کر کے چیکنے کرواتا ہوں یہ ابھی یہ فٹ کر دی ہے میں نے یہاں سے اس کی کیا فٹ کر دی ہے تو ابھی اوپر چل کے گیر لگا کے چیک کرتے ہیں ابھی نیچے سے کمپلیٹ ہے اور یہ یورو انجن ہے اس کا گاڑی آپ دیکھیں ابھی اندر چلتے ہیں اندر چیک کرتے ہیں لگتے بھی ہیں کہ نہیں لگتے یہ دیکھیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا یہ جرواز ہے گیرہ ماشاءاللہ بلکل ہو کے ہو گئے ہیں ابھی ہم گاڑی چلاتے ہیں پھر آپ کو ٹرائی کر کے پھر تو اس کے اندر ابھی جو گیرہ ال میں نے نکالا تھا وہ گیرہ ال ڈال رہا ہوں وہ ڈال کے پھر گاڑی کو باہر نکال دیں سارے گیرہ بھی چیک کریں گے انشاءاللہ دوستو یہ میں نے گاڑی سٹارٹ کر لی ہے اب یہ گیرہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں میں یہ ابھی نیوٹل کھڑی ہے گاڑی یہ پہلا لگ گیا یہ گاڑی چلتے ہیں یہ گاڑی چلتے ہیں یہ 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 روارس ہے یہ پہلا سارے گیرہ ہم اس کے لگ رہے ہیں پہلے اس کا گیرہ بھی لگ رہا تھا وہ پہلے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ پہلا لگ رہا ہے یہ روارس اس کا لگ رہا ہے یہ گیرہ بھی بہت ہے ہونکہ پہلے ہیں یہ گیرہ بلکل ہوکے ہو گئے ہیں یہ گیرہ بلکل ہوکے ہو گئے ہیں